بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این اوڈر ویڈیو اس ویڈیو میں ہم ایک باکس پلیٹی شلوار بنانا سیکھیں گے بہت ایک اوسرا شلوار ہے یہ اس کے لئے ہم ٹو فولڈ کپڑا لیں گے اور اس کی لینگت جو ہم رکھیں گے تھرٹی سیکس ہم اس کی لینگت رکھیں گے اور اس کے پاس پیٹس اس کی ٹوینٹی رکھیں گے ٹوینٹی ہوگا فور فولڈ تو یہ جب اس کو کھولیں گے تو فورٹی ایک سائٹ کا ہو جائے گا فرانٹ کا اور فورٹی بیک سائٹ کا اب یہ دیکھیں میں نے فور فولڈ رکھا ہوئے اب ہم اس کے آسن کی میرمنٹ لیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے بیلٹ ون پوائنٹ فائیو انچ کا ڈیرھ انچ کا تو اس کا مارجن چھوڑ کے اوپر سے ہم نے اور فورٹین انچ کا ہم نے بنانا ہے تیار آسن تو ہم فورٹین پوائنٹ فائیو پہ ایک مارک لگائیں گے آسن کا اس کے بعد ایک انچ ہم اپنی طرف لے کے آتے ہوئے ہم نے سیدھی کٹنگ نہیں کرنی ایک انچ تھوڑا اندر کی طرف شلوار کی طرف کرتے ہوئے پینچے کو مارک کریں گے میں نے چھ انچ کا پینچے رکھنا ہے تو سیون انچ پر مارک کیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ پینچے کو اوپر جو ہم نے مارکیا ایک انچ اندر کی طرف کر کے اس کے ساتھ سیدھا سیدھا اسے ملا لیں گے اسے مارک کریں گے انہیں مارکیا سیون انچ کے پینچا اور اس کی لینگٹ جو میں نے پوری پوری رکھی ہے کیونکہ اس کا کپڑے کی لینگٹ اس طرح سے تھی اتنی تھی اور پٹی میں نیچے پینچے کی پٹی نیچے سے لگاؤں گی میں الہدہ سے سیپریٹ اوپر سے بیلٹ لگے گی یہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بہت خوبصورت یہ تیار ہوگی سمارٹ سی شلوار بنتی ہے ٹراؤزر کی طرح اس کی لک آتی ہے پینے ہوئے لیکن یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے پلیئرز کا مارک کرنا ہے دو دو انچ پہ باہر والی سائٹ سے اندر تک ہم نے مارک کرنا ہے دو دو انچ پہ اس کے بعد ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے لمبائی ہم نے لینی ہے پلیئرز کی سیون انچز دیکھیں میں اس پہ سیون انچ پہ اوپر میں نے کیا دو انچ پہ مارک اور نیچے میں نے کیا سیون انچز پہ اس کے بعد ہم نے یہ سیون انچ کا جو ہے لائن پوری سٹریٹ لائن لگا لیں گے اچھا یہ جو ہم مارک کریں گے یہ اندر والی سائیڈ سے الٹی سائیڈ سے ہم نے مارک کرنا ہے اب دیکھیں جو دو انچ کے تھے نشان اس پہ میں نے سیدھی لائن لگا دی گئی ساتھ تک اب ہم نے آسن جوڑنا ہے اس کا دونوں سائیڈوں سے آسن جوڑ کے جیسے میں نے ایک سائیڈ سے نشان لگایا تو ایسے دونوں سائیڈوں سے لگا کے پلیٹس ہم نے لگانی ہے اب جو نشان لگائے تھے میں نے اتنی لائن ایک لائن سینٹر والی لائن پکڑنی ہے میں نے وہ نشان اور جو اس کے دونوں سائیڈوں پہ آئیں گی لائن سو اس پہ میں نے مارک کیا ہوا تھا جو اس پہ میں نے سلائی لگانی ہے اب سینٹر والی کو پکڑا اس کے لئے آپ آپ کو اگر فورا سمجھ آ جاتی ہے یہ دیکھیں سینٹر والی کو پکڑا اور اوپر بھی ایک نشان آ گیا اور نیچے بھی ایک نشان آ گیا یہ دیکھیں اس نشان پہ ہم سلائی لگا دیں گے سیون انچز تک لے جا کے سلائی لگائیں گے اور پھر تھوڑا سا اسے پکا کرنے کے لئے تھوڑا سا پیچھے کی طرح لے جا کے تاکہ بعد میں شلوال کی جو پلیٹس ہیں یہ کھل نہ جائے ایک پلیٹ لگ چکی ہے اب دوسری بھی ہم اسی طرح سے ایک چھوڑ کے جو پلیٹ لگ چکی ہے اس سے اگلی پلیٹ ایک نمبر چھوڑ کے ہم نے دوسرے کو کرنے تو دیکھیں سیدھی لائنز جو ہم نے لگائی ایک آگئی سینٹر میں ایک نیچے اور ایک اوپر مارک آگیا تو اس پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے ہم نے تیسری بھی یہ جو ہم نے مارک لگائے ہیں تین پلیٹس ایک سائٹ کی آئیں گے اور تین پلیٹس دوسری سائٹ پہ آئیں گی میں نے اسے پکا کیا تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے سکس پلیٹس تین پلیٹس ایک سائٹ کی تین پلیٹس دوسری سائٹ کی تو ٹوٹل ہو جائیں گی سکس پلیٹس یہ دیکھیں تین ہوگی اب دوسری سائٹ کی میں نے لگانی ہے ایک ایک لائن چھوڑ کے پکڑنا ہے اور اس کو پھر سلائی لگانا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سلائی لگا کے اسے پریس کر دیا پلیٹس کو میں نے بیٹس سائٹ پہ آدھا آدھا کر کے اسے کھول کے میں نے پریس کیا ہے آدھی پلیٹ ایک سائٹ پہ آدھی پلیٹ دوسری سائٹ پہ ان کا رخ کیا ہے اس کے بعد میں نے بیلٹ لیا بیلٹ کے چوڑائی چار انچ میں نے لی ہے اور اس کی لمبائی میں نے جتنا اس کا شلوار کا گھیر تھا اس کے مطابق لی ہے اب یہ جو جتنی جگہ پہ پلیٹس ڈالی ہوئے ہیں اتنی جگہ پہ میں نے مارک کرنا ہے جو کہ فورٹین انچز بنا یہ دیکھیں فورٹین انچز بنا ہے اس جگہ ہم نے کیا لگانا ہے پیسٹنگ لگانا ہے پیسٹنگ پیپر لگانا ہے آگے سے پٹی یہاں پہ چونٹس نہیں آئے گی الاسٹک نہیں ہوگا یہ دیکھیں اتنی جگہ مارک کر کے پیسٹنگ پیپر لیا اس جگہ پہ ہم نے اسے پیسٹ کر دی اس لائی کا مارجن رکھتے ہوئے اسے پیسٹ کیا اسے پیسٹ کر کے ہم نے سینٹر پہ جس جگہ پہ ہم نے پلیٹس لگائی ہیں پلیٹس کے اوپر ہم نے یہ پیسٹنگ پیپر والا حصہ لگانا ہے اس کے بعد الاسٹک اپنے حساب سے لیا ہے میں نے سیونٹین انچز الاسٹک لیا جو کہ میڈیم سائز کے لیے پرفیکٹ ہوگا اب اس کو میں نے اٹیش کرنا اب سینٹر سے پیسٹنگ پیپر کے جو سینٹر ہے وہاں سے سلائی سٹارٹ کی جو مارجن رکھوا تو اس پہ رکھتے ہوئے سلائی سٹارٹ کی ہے اور جہاں پہ یہ پیسٹنگ پیپر انڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے الاسٹک اٹیش کرنا ہے اب یہ دیکھیں پہلے سارا بیلٹ اس کے ساتھ ہم نے راؤنڈ کر کے سرکل میں جیسے ہے اس کو اٹیش کر دیں گے انڈ تھکے دیکھیں پیسٹنگ پیپر دوبارہ سے آگیا اٹیش کر کے اب جو ہم نے سیونٹین یا ایٹین انچز جتنا آپ لینا چاہے سیکسٹین انچز الاسٹک لیا اس کو اس کے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ جان سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ پکا کر دینا یہاں پہ لگا دینا ہے ایک سائٹ سے ایسے سیدھا سیدھا اسے سیٹ کرتے ہوئے دوسری سائٹ سے بھی اٹیش کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ سیدھا رکھا اس میں بال نہیں آنا چاہیے الاسٹک میں بلکل سیدھا رکھ کے اسے دوسری سائٹ پہ بھی اندر والی سائٹ سے ایسے کر کے بلکل راؤنڈ سرکل بناتے ہوئے راؤنڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اسے گھمائیں گے کیونکہ اس کے اوپر پھر ہم نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اور اس میں چونٹس رالنی ہے الاسٹک اٹیش کرنے کے بعد آپ ہم اس کو موڑیں گے جو کپڑا تھا جو بیلٹ بیلٹ کو موڑ کے ہم نے سینٹر سے پیسٹنگ پیپر کے سینٹر سے سٹارٹ لیا ہے ہم نے پیسٹنگ پیپر کے اوپر سے سلائیوں لگاتے ہوئے جہاں پہ الاسٹک کی باری آئے گی تو ہم اسے بڑی احتیاط سے لگائیں گے سلائی الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے نیل سے اس کو سیٹ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی الاسٹک میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ الاسٹک کم ہے اور پیچھے سے گھیر شلوار کا اچھا خاص ہے تو اسے ہم نے پھر جو نٹس آنی ہے یہ دیکھیں الاسٹک تھوڑا تھوڑا کھینجتے اب الاسٹک کے اوپر سلائی سٹارٹ ہو گئے الاسٹک تھوڑا تھوڑا کھینجتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ آرام آرام سے احتیاط سے سلائی لگاتے جائیں گے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سلائی الاسٹک میں نہ آئیں یہ تیار ہو کہ شلوار بہت خوبصورت اور سمارٹ لک دے گی یہ دے کہ الاسٹک لگ چکے اب ہم نے اس کیا کرنا ہے فل کھینج کے اسے کھولنا ہے جب ہم فل کھینج کے کھولتے ہیں تو اس کی جو ٹونٹس ہیں وہ ایکول ہو جاتی ہیں برابر ہو جاتی ہیں اس کے بعد احتیاط ہم نے اسے چیک بھی کر لینا ہے سینٹر کو جو پارٹ ہے اس کو پکڑ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے الاسٹک کے سینٹر میں ایک سلائی لگانے الاسٹک کو فکس کرنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں الاسٹک کے اوپر سینٹر میں اور الاسٹک کے اوپر جب ہم لگائیں گے تو کھینج کے لگانے ہم نے سلائی الاسٹک کو کھینج کے لگائیں گے اور اس کا ٹانک کا سب سے بڑا سائز کا دینا ٹانکے کا اب یہ دیکھیں الاسٹک لگانے جہاں پہ الاسٹک ختم ہوئے اسے گھما کے ہم نے پیسٹنگ پیپر والی جو فرنٹ ہے جو پلیٹس کے اوپر والا حصہ بیلٹ کا اس کے اوپر پہ اس کے کنارے پہ بلکل کنارے پہ اس کے سلائی لگا دیں گے جو کہ اچھی بھی لگے گی اور نیٹ لک آئے گی ایک ٹراؤزر کی یہ جی وہ کہ اب میں نے پینچے کے اوپر ایک انچ کی پٹی کارٹی پینچے کے حساب سے اس کی لینک کے حساب سے مہیرمنٹ لے کے ایک انچ کی پٹی کارٹی اور سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو پیسٹ کر دیا اور اس کے اوپر میں نے ایک علیدہ سے پٹی نیچے لگانی ہے اب یہ دیکھیں جو میں نے چپس کا رکھا تھا اس کا پیسٹنگ پیپر کا مارجن کا سلائی کا مارجن رکھا تھا اس کو ہم نیچے کی طرح فولڈ کریں گے اور پٹی نیچے والی بلکل سیدھی رکھے اس کی اوپر رکھتے جانا ہے اور اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے پیسٹنگ پیپر کا جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کو اندر کی طرح فولڈ کریں گے اور نیچے والا جو کپڑ ہے اس کو بالکل سیدھا رکھے اس کے اوپر صفائی سے دیکھیں اتیاز سے لگاتے جائیں گے ابھی اس کو کیا کریں گے پیچھے کی طرف موڑ کے نیچے والے کپڑے کو پیچھے موڑیں گے اور اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اوپر سے سلائی لگانا شروع کر دیں گے پینچے کی ابھی اس پر ڈبل سلائی ہو جائے گی یہ دیکھیں ارام سے اتیاز سے نیچے سے خیال رکھنا ہے کہ نیچے والا جو کپڑ ہے فولڈ کیا ہوا وہ سلائی کے اندر آنا چاہیے اوپر سے سلائی رکھیں گے لیکن ہاتھ سے ہم چیک بھی کرتے جائیں گے کہ جو کپڑ ہے وہ نیچے آنا چاہیے سلائی سے نہیں نکلنا چاہیے تھوڑی سی اتیاز سے ہم بہت اچھے کپڑے خون سٹیچ کر سکتے ہیں آپ نے آپ یہ لازمی بنائے گا فرینڈز اگر آپ کو میرے ویڈیو سے اچھی لگتے ہیں تو پلیس شیئر کیا کریں اس کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں یہ دیکھیں یہ چلوار بن چکی ہے اس کی فائنل لک ہے بہت ہی بیاری چلوار تیار ہوئی ہے آپ سبسکرائب کومنٹس بھی کیا کہ اگر کوئی قیسٹن ہو یا آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہے تو پلیس میں آپ کا ویڈ کرتی ہوں کومنٹس پڑتی ہوں آپ پلیس مجھے کومنٹ کر کے بھی بتایا کریں یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ پہ ہے کتنے بال ہیں اس کی اور فرنٹ سے بلکل سمارٹ لک آ رہی ہے بیک سے اس طرح سے جنٹس ہیں بہت ہی کمفرٹیبل چلوار بنتی ہے لک بھی اس کی بہت اچھی آتی ہے پہن میں بھی یہ ہم کرتے کے ساتھ پہن سکتے ہیں ہم سادہ شرٹ کے ساتھ پہن سکتے ہیں اور جو ہیلتی لوگ ہیں ان کے لئے تو ایک پرفیکٹ چیز ہے نا یہ ٹراؤزر میں جو تانگ ہوتے ہیں لوگ ان کے لئے یا ویسے بھی شلوار کر جنٹس چل رہے ہیں آج کل تو بہت ہی پیاری شلوار ہے یہ اب پلیس اسے لازمی شیئر بھی کریں کومنٹ کریں اور اسے بنانے کی کوشش بھی کیجئے گا جو بگنرز ہیں اور جو سلائی کرتے ہیں ان کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے ایک بار دیکھ کے وہ سٹیچ کر سکتے ہیں اوکے گایز اللہ حافظ شکریہ